السلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آلو انڈے کی ریسپی جو بنایا تھے ہم نے صبح سہری کے لیے اس کے لیے دو میڈیم سائز کے پیاس لیے تھے اور ان کو ہم نے فرائے کر لیا تھا جب ان کا کلر چینج ہو گیا تھا پیاس کا تو اس میں ادرک اور لہسن کا پیس ڈال کے اس کو فرائے کیا تھا اور ساتھ میں ایک کڑی پتہ آٹ کیا تھا اور اس کو بھی ہم نے جب تک اس کا کلر چینج نہ ہو ادرک اور لہسن کا تب تک ہم نے اسے فرائے کیا تھا جب یہ اچھی طرح سے فرائے ہو گیا تھا پھر ہم نے اس میں ڈالے تھے ٹیمارٹر ٹیمارٹر ہم نے ڈالے تھے تین ادر ٹیمارٹر ڈالے تھے اور ساتھ میں مسالہ جات آٹ کیے تھے ایک کھانے کا چمچ نمک گیا تھا دو کھانے کے چمچ اس میں آٹ کیے تھے لال مرچ کے اور ایک کھانے کا چمچ حلدی تھی اس کو ہم نے اچھے سے بھوننا ہے پیاز اور ٹیماتر کو تاکہ یہ صحیح طرح مسالہ بن جائے اس کا اور پھر ہم نے ڈالا ہے ایک سپون جو ہے ایک کھانے کا چمر جو ہے ہم نے زیرے کا ایڈ کیا ہے اور اسے مسالے کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے یہ بھائی نے بنایا تھا سالن تو یہ سہری کے لیے انہوں نے آدھا ریڈی کر کے رکھ دیا تو پھر ماما نے صبح اٹھ کے اس میں بوائل ایکس ڈال لیتے تو یہ اب ہم نے مسالہ بھون گیا تھا تو اس میں دو ہم نے جو ہے آلو کاٹ کے وہ ڈال لیے ہیں لمبے کاٹ کے جیسے چپس کی طرح کٹتے ہیں ویسے ہم نے کٹ کر لیے ہیں اور اس کو آلو کو بھون لیا ہے آلو کو بھوننے کے بعد اس میں پانی اٹ کر لینا ہے پانی اٹ کر کے اس کو دم دے دینا ہے تاکہ آلو گل جائے اب آلو ہمارے گل گئے تھے اب یہ رات کو ریڈی ہو گیا تھا اور صبح کے لیے پھر صبح اٹھ کے ماما نے سہری کی ٹائم اس میں دھنیا مرچیں اور ایکس دازے بوائل کر کے تو وہ اوپر ڈال دیئے تھے اور یہ سہری میں ہم نے آلو انڈے بنایا تھے اور ساتھ میں پراتھے بنایا تھے اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہوئے تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے میں نے سوچا کہ آپ سے سہری اور افتاری کی روٹین شیئر کروں تو یہ پھر افتاری کی تیاری ہو رہی تھی افتاری میں ہم نے بنایا تھے آلو والے رولز بنایا تھے آلو والے رولری سے موسے آلو بوائل کر کے اس میں تھوڑا سی شملہ مرچ چاپ کر کے ڈالی تھی ساتھ میں اس میں چاپ کر کے پیاز آٹ کر دیا تھا اور دھنیا اور سبس مرچو چاپ کر دی تھی اور ساتھ میں اس میں ڈالا تھا نمک اور کالی مرچ پس آٹ کی تھے لائٹ سے بنائے تھے کیونکہ رمضان میں زیادہ مرچیں چینی لگتی یہ پھر بنائے تھے املی کی چٹنی بنائی تھی املی کی چٹنی کے لیے املی آدھا پاو لے لی تھی اور اس میں سے گھٹلیاں زیپرٹ کر دی تھی پانی میں اسے بھگو کے تھوڑی دیا رکھا ہافٹی سپون اس میں نمک ایڈ کیا تھا اور ایک کھانے کا چمچ اس میں ایڈ کیا تھا گھٹی ہوئی لال مرچ ایڈ کی تھی اور ساتھ میں میرے پاس گھڑ پڑا ہوا تھا تو میں نے گھڑ کو پانی میں بھگو کے رکھا تھا اور وہ پھر پانی آڈ کر دیا تھا اگر آپ کا پاس چینی ہے تو آپ چینی آڈ کر دیں انٹ پر اس میں ہاف کپ اس میں سرکہ آڈ کر دیا تھا اور سرکہ ڈالنے کے بعد اس کو پکا لینا ہے اور چٹنی کو سرکہ ڈالنے سے یہ ہے کہ آپ کی چٹنی خراب نہیں ہوگی آپ جتنا مرضی ٹائم چٹنی کو پڑا رہنے دن روم ٹیمپریچر پر بھی بے شک یہ پڑی رہے گی تو یہ خراب نہیں ہوگی اور پھر شام میں بنایا تھے افطاری کے لیے پکوڑے مکس پکوڑے مکس پکوڑوں کے لیے آلو پیاز اور پالک اس میں ہٹ کیا تھا ہم سپائسی زیادہ پکوڑے نہیں پناتے کیونکہ افطاری میں زیادہ سپائسی چیزیں نہیں اتنی اچھی لگتی رمضان میں اور یہ ہم الگی کاٹ کے رکھ لیتے ہیں پیاز آلو اور ساتھ ساتھ بیسن میں مکس کرتے جاتے ہیں ساتھ ساتھ ہم فرائے کرتے جاتے ہیں کیونکہ اگر اکٹھا سارا جو بیٹر ہے اس میں اگر یہ پیاز اور آلو ڈال دیں تو وہ پانی چھوڑ جاتا ہے تو پھر پتلا ہو جاتا ہے بیسن اس لئے ہم ساتھ ساتھ ڈالتے رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ بناتے جاتے ہیں پکوڑے یہ بہت کرسپی پکوڑے اس طرح بنتے ہیں ورنہ یہ بیسن پتلا ہو جاتا ہے بہت زیادہ اور ساتھ میں ہی رول فرائے کیے تھے اور ساتھ میں آج بناتے ہیں دیں بڑے دیں میڑوں کی ریسپی تو میں وہ پوری ریکارڈ نہیں کر سکی کیونکہ بیسن کھول کے مجھے یاد آیا کہ ریکارڈ کرنی ریسپی میں بھول گئی تھی تو بیسن میں بیکنگ سوڈا اٹ کیا تھا اور نمک اٹ کر کے تو اس کے بڑے بنا لئے تھے اسی طرح فرائے کر لئے تھے پھر اس کے بعد ان کو پانی میں گرم پانی کیا تھا اور اس کو سوک کیا تھا ان دیں میڑوں کو پانی میں سوک کر کے تھوڑی دے رکھا تو سوفٹ ہوگی اس کے بعد یہ نہیں چھوڑ کے ہم نے الگ سے سپرٹ کر لینے ہیں بوندی بھی میں نے ساتھ بنا لی تھی بوندی کے لئے مجھے کیچپ کی بوٹل خالی ملنی رہی تھی تو میں نے سپون کی مدد سے بوندی بھی بنا لی تھی ویسے اگر آپ کے پاس کیچپ کی خالی بوٹل پڑی ہو تو آپ اس میں یہی جو بیسن ہے اس کا بیٹر ڈال کے تو اس سے بوندی بن جاتی ہے تو وہ مجھے مل نہیں رہی تھی اس دن میں دوبارہ انشاءاللہ پوری ریسے پی ریکارڈ کروں گی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی پھر دہی لی تھی دہی میں تھوڑی سی چینی آٹ کی تھی اور چینی آٹ کر کے اس کو مکس کر لیا تھا اور ساتھ میں جو پودینے کے کیوبز میں نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں فریزر میں وہ ایک آٹ کر لیا تھا اور ساتھ میں دہی میں آلو اور دہی بڑے اور بوندی میں نے مکس کر لیا تھی ساتھ میں میں نے پیاز اور ساتھ میں ڈیم آٹر تھا اور بند کو بھی میں نے آٹ کی تھی اور یہ دہی بڑے ریڈیو ہو گئے تھے اور ایملی کی چٹنی جو میں نے بنائی تھی وہ میں نے ڈال دی تھی اور یہ بہت ہی مزیدار دہی بڑے ریڈیو ہوئے تھے امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اپنے فرنڈز اور فیملی سے شیئر کریں ویڈیو اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ